موسیقی 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 آپ کا پورا ٹریک ہو رہا ہوتا ہے اب آپ بچ نہیں سکتے اگر آپ کا اپنی چلان ہوگا ہے آپ لوگ اپنی چلان کو اپنی چلان کو اس کی پیمنٹ ہے وہ بقائدگی سے ادا کر رہا ہے آپ کسی محصبت سے بچ سکیں کیا آیا ایک کامرا لگا ہوگا کیا آیا کیا لگا ہوگا تب ہی ہم دے وہ ٹیفیک قانون کی ویولیشنز نہیں کریں گے آدر ویسے ہم کریں گے اگر ٹیفیک وارڈن کھڈا ہوگا تب ہی ہم روکیں گے ورنہا ہم چلے جائیں گے ایسا جو روئیہ ہمیں کیوں جو ہے وجنیٹ ہوتا جا رہا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں اور یہ تمام کی تمام وجوہات جانے کے لیے آج ہم نے پرگرام میں ایک ایسی نفیش شخصیت کو دعوت دی ہے جو کہ ایک موٹیویشنل سپیکر بھی ہے حالانکہ انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ آپ نے مجھے موٹیویشنل سپیکر نہیں کہنا جس سپیکر کہہ دیں کیونکہ وہ ایک بہت ہی آجیزانہ رویہ رکھتی ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے موٹیویشنل سپیکر نہ کہیں لیکن ان کی باتیں بھی ان کی پہچان ہیں اور ان کو پرگرام میں آج ہم نے دعوت دی ان کو ویلکم کہتے ہیں السلام علیکم سادیا وائن صاحبہ کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر بالکل ٹھیک سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ آخر ہم لوگوں میں احساس یہ ذمہ داری کیوں نہیں ہے کیا وجوہات ہیں کیونکہ ہم نے پہلے بات کی ہے اپنے پرگرام کے آغاز میں کہ یہ جو لوگ قوانین کی پاسداری نہیں کرتے آخر کیوں نہیں کرتے سب سے پہلے تو جو پوائنٹ ہے وہ ہے احساس اور ذمہ داری یہ دو ڈیفرنٹی الیمنٹس ہیں جو ہمارے اندر موجود ہونے چاہیے لیکن یہ ہماری جسے کہتے ہیں انگریڈینٹس تو ہماری زندگی کے ہیں اس میں یہ بہت کم ہے نہ احساس اور نہ ذمہ داری جب یہ دونوں چیزیں کٹھی ہوتی ہیں تو دیفنیٹلی آپ ہر چیز میں آسانی پیدا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے لیکن کیونکہ ہمیں ٹریننگ بلیس لوگ ہیں ہمیں تو ٹریننگ ہے نہیں ہم کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ریڈ لائٹ ہے تو ہم نے رکنا ہے ابھی تو یہ ٹرین لائٹس تو بچپن میں سکھایا جاتے ہیں گرین اور یلو اور ریڈ بٹھ تھنگ اس لیے کہ ہمارے لوگ بلکل بھی اس بات سے بالاتاروں کے ڈرائیف کرتے ہیں اور میں نے گے دیکھا کہ احساس سے ذمہ داری ٹریننگ بھی ایسا کرتے ہیں لیکن ٹریننگ ان کو پتا ہوتا ہے اسیز کا بچپن سے بڑھتے آرہے ہیں تیر بھی ایسا کرتے ہیں وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ کیمرا لگا بھی وقت ان کو بھی پرواہ نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو اتنی چیز سمجھتے ہیں تیس مار خان بلکے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی روک نہیں سکتا وہ جو چاہیے کریں گے پاور کے استعمال جو کہ بلکل بھی منع ہے جو کہ نہیں ہونی جائے پاور تو انسان کے اندر ہوتی ہے وہ آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ تو اللہ پاک اگر محبان ہے تو آپ کی پاور ویسے ہی نظر آجائے گی بلکل کیا سگنل توڑ کے نظر آنے چاہیے کاری اوبر سپیڈ کر کے لوگوں کو نیچے گرا کر اور کسی کو راستہ نہ دے کر آنے چاہیے یہ کیسی پاور ہے یہ تو پاورلیس ہو گیا انسان مچارا میرے نزدیک پاور وہ ہوتی ہے جس میں کمپلیٹ انگریڈینٹس موجود ہوئے کہ چکھانا فکتا ہے ایک بھی چیز کم ہو تو آپ کہتے ہیں oh my god اس میں نمک اتنا کم ہے اگر تیل زیادہ ہو تو آپ کہتے ہیں تیل زیادہ ہے سو ایوریتھنگ ہس تو بی بیلنس اسی طریقے سے احساس زمیداری ہمارے لوگوں میں صرف طب آئے گا جب ان کو پکڑ کے نہ دھنجوڑیں ہاتھیا سایور کے ان کو جنجوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ان پر سختی کرنا ضروری ہے میرے خیال میں سختی نہیں فائن پیسہ نکالتے ہوئے ایسی جان نکلتی ہے لوگوں کی جہاں آپ کہہ دیں کہ تم دو دن چھوٹی کرو گے تمہارا فائن تمہاری تنخواہ کٹے گی وہاں آپ ان کا مو دیکھا کریں کس طرح کٹے گی چھوٹی کر لی تھی کی ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی کتنی کمزور عادت ہے اگر دیکھیں تو یہ میرے نزدیک ہے نیہیت کمزور عادت ہے کہ آپ یہ سوچیں گے میرے پیسے نہیں نکل جائیں گے اس کی یہ میں اچھا کام کروں نہیں میرا نہیں خیال there has to be a training system سادیا وائن صاحبہ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ باس جس طرح فائن نے کہا کہ پڑے لکھے لوگ بھی کرتے ہیں پڑے لکھے لوگ جب یہ کر رہے ہیں مطلب education ہمیں نہیں سکھا رہے ہیں ہماری attitude میں ہماری ریوئیے میں ہماری بہیور میں کہاں پھر ہم لیکھ کرتے ہیں ہمیں بتانا پڑے گا ہر حال میں ایتکس جو تمیز اخلاقیات جو ہمارا مذہب بہت زیادہ اس کا پرچار کرتا ہے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیم زیرو ہے اگر آپ training نہیں دے رہے کچھ بھی نہیں ہے رٹا لگا لیا سب کوئی پڑھ لکھتے ہیں میں تو بلیو کرتی ہوں کہ ہر بچہ پڑھ لکھ جائے گا لکھا پڑا ہونا ضروری نہیں ہے میرے نزدیک میرے نزدیک ایک انسان کو ایک مکمل انسان ہونا ضروری ہے ٹریفک وائلیشنز یا کوئی بھی وائلیشن یا جورم ہم کوئی بھی ٹرائم کرتے ہیں ہمیں کس طرح موے احساس و ذمہ داری پیدا ہو کون سی ہمیں ایسی پریکٹسیز اپنے زندگی میں لائیں جس میں ہم اپنے بچوں کو یا ڈلٹ جو بھی ہے ہمیں احساس و ذمہ داری پیدا ہو تاکہ ہمیں کوئی دیکھ بھی نہیں رہا پھر بھی ہمیں احساس و ایک دوسرے کا بھی اور دوسرے لوگوں کا بھی کہ ان کو نقصان نہ پہنچیں دیکھیں رمشا ایسا ہے کہ مسلمان ہونے کے لاتے یہ تو ہم کو پتا ہے کہ اللہ پاک ہم کو دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر ایک محبت کا جذبہ اپنے اللہ پاک کے لئے اور اس کے بعد یہ کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں ہم اس کو نراز نہیں کر سکتا بلکہ کتنی ہمارے ہوتے ہیں کہ وہ تو میری اتنی پکی فرینڈ ہے میں تو وہ ہی کروں گا جب وہ کہے گی تو ونیو فاللو وی اللہ پاک اور ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ میں یہ لے کر دیں گے تو وہ دیفنیٹلی اس بات میں تمیز احساس آئے گا ان کو جب ان کے اندر یہ احساس ہوگا کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے اور میں نے اس کے جا جیسے ہم اپنے بوس کی آگیز آگر کہتے ہیں تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے احساس ہوگئے کہ خوشی دینا کتنا ہے زبردست کام ہے پھر وہ ہر ایک کو خوشی دے گا اور احساس ذمہ داری میں آپ نے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ یہ انتیگریٹی رکھیں اپنے اندر ایتکس ہوں تمیز اخلاقیاد اچھا سالی عوان صاحبہ دوسروں کا نقصان کرنے سے پہلے ہمارے زند میں تو یہ ہوتا ہے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم جو گھڑا ہم دوسرے کے لئے کھوتے ہیں سب سے پہلے اس گھڑے میں ہم خود گرتے ہیں ہمیں اپنا ہی حساس کیوں ختم ہو گئے ہمیں اپنا احساس کیوں نہیں رہا ہم تو اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں رہیا اپنے ساتھ مخلص ہونے کے لئے سب سے پہلے تو ہم کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں فر ایجامپل میں صادیہ وائن ہوں اور مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میری کیا ڈیوٹیز ہیں میرا کیریکٹر کیا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا یہ جو وائلیشن ہم کرتے ہیں اس میں انزائیٹی کا کتنا تعلق ہے میرا بڑا ایک بار بار ذہن میں آ رہا تھا کیونکہ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہو چکی ہیں تو اقوات بھڑتی جا رہی ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جب ہم روڈز پہ نکلتے ہیں تو کوئی انزائیٹی کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ آپ ٹینشن میں ہیں تو آپ قوانین کی پاسداری نہیں کر رہے یا اس کی وائلشن کر رہے ہیں اس کا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ اس کو ہم بالکل کہیں گے تعلق کیونکہ اگر آپ دیکھیں اے ٹو زی کا ہر آلفابیٹ کا ہے ہر ورڈ کا دوسری کسا تعلق ہوتا ہے خالی اے جو ہے وہ ایک کمپریٹ ورڈ نہیں ہے خالی تربیت بھی انزائیٹی بھی اس میں آتی ہے بالکل آئے گی اور آج کل کے دور میں تو انزائیٹی اور ڈپریشن تو ویسے اگر دیکھے جائے تو کہیں میرا پٹا چار سال گئے اس کو تو ڈپریشن ہو گیا یعنی کہ اس قدر یہ پیل چکا ہے لفظ کے ہر کوئی کہتا ہے ڈپریشن ہو گیا حالانکہ خدا نہ خواستہ ڈپریشن ہے کتنی شدید قسم کی بیماری ہے اللہ معاف کرے کسی کو نہ ہو لیکن ہوتی ہے وہ کسی بھی صورت آ ایک انسان کو کو ہیپی نہیں رکھ سکتی وہ کسی طریقے سے اس کو ایک پلیزنگ افیکٹ میں نہیں رہے گا اگر خدا نہ خواستہ اس کو ڈپریشن ہے لیکن ویولیشن کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک سٹرونگ آدمی کبھی کسی بھی قسم کے رول کو یا لوگ کو ویولیٹ نہیں کرے گا وہشتی نہیں کرے گا بکوز اس کو پتا ہے اس نے کیا کرنا ہے تو کہاں پر بات ختم ہوتی ہے یہی پر کہ آپ اگر تعلیم دے رہے ہیں تربیت دے رہے ہیں انسان کو تو تربیت پہلے آئے گی اور تعلیم بات میں آئے گی کیونکہ آپ جہاں بھی جائیں گے جو وہ بولے گا وہ جڑا بولے وہ ہی کنڈی کھولے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ ایک مکمل انسان تیار کرتے ہیں ایک ٹیچر، ایک ماں ایک گھر والے اب تو خر محلے والا اگر کوئی آکر کچھ کہ دے تو تباہی مت جاتی ہے لیکن پہلے سب مل جل کر بات کیا کرتے ہیں لازٹ قریب کی طرف چلتے ہیں انڈیویجوال لیول پر جب میں بات کرتے ہوں کہ میں رمشاہ وان ہوں مجھے کیسے ہساس ہو کہ میں نے ٹریک کے روز کو اور سارے کبانین کو جو فالو کرنا ہے میں کونسی اپنی ڈیلی لائف میں پریکٹس کروں کونسی اپنے انسپائر کسی سے ہوں کیا موٹیویٹ مجھے کرتا رہے آپ کچھ سجیشن دیرا چاہیے انڈیویجوال لیول پر مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو سکھایا جائے گا پھر جب وہ رمشاہ بنیں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ میں نے ٹریک رولز کو کیسے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے چھوٹی چھوٹی گاڑیاں رکشا بھی ہو اس میں ٹانگا بھی ہو ہر کسن کی ٹرانسپورٹ موجود ہو تاکہ انسان کو یہ پتا لگے کہ اگر اس کے پاس فرادو نہیں ہے تو سائیکل والے کی بھی اتنی ہی رسپیکٹ ہے جو بس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی اتنی ہی عزت ہے تو وہاں سے ہم سکھائیں گے عزت کہ اگر تمہارے پاس یہ گاڑی ہے پور ویلس اس کے پاس ٹو ویلہ نے تم نے سب سے پہلے اپنے اندر بچوں کو یہ سکھانا ہے بڑوں کو بھی کیونکہ everybody is the same ہر کوئی ایک جیسا ہے اس میں آپ نے کسی بھی صورت میں نہیں لے کر آنی جو ہاں میں آئے تو سمجھے کہ انسان ختم ہے وہ دوبارہ بہت مشکل سے اللہ پاک دلوں پر کفر لگا دیتے ہیں وہ وقت کبھی کسی پر نہ آئے تو وہ ہم سکھائیں گے ایسے کہ ہر ٹرانسپورٹ کی عزت کروای جائے اس کے اندر بیٹھنپ چلانے والے کی اور پیسنجر کے بارے میں بتایا جائے کہ ان سے محبت اور عزت کرنے عزت is the most important thing کیونکہ ہم نے سکھوں کہنا چونکہ امن تم سے محبت ہے یہ تو پاگل ہے فلم دیکھ کر آیا تب ہی کہہ رہا مجھے تم سے محبت ہے تو ہم محبت کا لفظ دکھا لے گیں گے ہم آپ کی کیر کرتے ہیں ہم آپ کا خیال رہنا چاہتے ہیں تو بچوں کو آپ اس طرح ٹریک بھول سکھائیں گے باقاعدہ آگے سگنلز لگائی اور بتائیے کہ جب کہتا ہوں کون سا رنگ آئے گا تو اس کا کیا مطلب ہے جب وہ ڈپ کر رہا ہے تو کیا مطلب ہے اور رات کے وقت بھی اگر گرین سگنل نہیں ہے ریڈ ہے اور سڑکیں صاف ہیں تم نہیں کروس کرو گے کیوں؟ تو میری دل کو like I feel very good ساری سڑک کھالی ہے I am not breaking the rule تو اپنے آپ کو appreciate کرنا سکھائیں اس طریقے سے example there must be so many lanes for everything اور یہ بھی ہم سکھائیں کہ motorcycle کی lane یہ والی ہے انکل بیچ میں نہ چلو اور رائٹ میں نہ جو وہ تمہاری lane نہیں ہے یہ سب کچھ سکھائیں تب پتہ لگے گا traffic ہے کیا traffic کو سنبھالنا کیسے اور rules کو کیسے ماننا ہے اور ہر ایک کی عزت کیسے کرنا thank you so much سالیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ جی ناظرین آج ہم نے بات کی احساسِ ذمہ داری کے حوالے سے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جب آپ میں کوئی احساسِ ذمہ داری ہوگی یا پھر یہ انصار آپ اپنے اندر لے آئیں کہ تو یقیناً آپ بہت سارے مسائل سے بچ سکتے ہیں اور آپ نے حساسِ ذمہ داری ہونا بھی بہت ضروری ہے تو اب پرگرم کا جو وقت ہے وہ تو ہوا جاتا ہے خط نئے پرگرم کے ساتھ نہیں باتوں کے ساتھ یہ خبروں کے ساتھ حاصل ہوں گے اور جاتے جاتے ریمشہ بتائیں کیا کرنا ہوں جاتے جاتے میں آپ کو آخری بار پھر کہنے لگیوں اور میں پہنے بھی کہتا ہوں جیسے آپ سے traffic violations کی پابندی کریں ان کے rules and regulations کا خیال رکھیں اور سب سے زیادہ یہ بات کہ ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کہ سائدہ صاحب نے بھی کہا کہ ایک دوسرے کے ساتھ عزت سے پیش آئیں traffic wardens جو کہ signal پر کھڑے ہیں اور آپ کو روک رہے ہیں ان سے عزت سے پیش آئیں ایک عزت دار شخص ہی دوسری کو عزت دے جاتا ہے ہمارے پاس جو چیز ہوتے وہ ہی ہم دوسرے کو دیتے ہیں اگر ہم خود عزت دار ہیں تب ہی ہم دوسروں کو عزت دیتے ہیں تو اسی طرح ایک دوسرے کو عزت سے پیش آئیں محبت سے پیش آئیں اخلاق سے پیش آئیں اور اسی طرح ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلیں اور ہمارا باگستان انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے فیس بک پہ ہمیں فالو کیجئے گا یوٹیوب پہ ہمیں سبسکرائب کیجئے گا اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر اور انسٹائیگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا سیف نے سیف سٹی کے ساتھ اللہ حافظ